اسلام بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات دیامہ کے مطابق ظلہ کرم سے گزشتہ روز وطن کی حرمت پر قربان سپاہی حارون ویلیم کی آخری رسومات سینٹ پال چرچ رابط پنڈی میں ادا کرتی گئی جس میں وزیراعظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل آسمنیر اور وفاقی وزرانی بھی شرکت کی آرمی چیف نے سپاہی حارون ویلیم انو شروفن اور ساتھیوں کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات دیامہ کے مطابق 29 سالہ سپاہی حارون ویلیم کا تعلق اسلام بات سے تھا آخر رسومات میں وفاقی وزرائی دفاع داخلہ اطلاعات نے بھی شرکت کی وزیراعظم شہباز شریف نے راول پنڈی کے سٹینٹ پال چرچ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز انتہائی افسوسناک واقعے کے نتیجے میں حارون ویلیم نے وطن کے لیے اپنے کھون کا نظرانہ پیش کیا پاک فوج کے سپاہ سلار جنرل آسمنیر پاک فوج کے افسران اور پولی قوم ان قربانی دینے والے عظیم ثبوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج ریاست کے دفاع کے لیے کوش شاہ ہے افواج پاکستان نے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں شہتہ نے جس طرح پاکستان کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کیا اثر حاضر میں ان کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ان کی یہ قربانی رائے گاں نہیں جائے گی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قائد آسم محمد علی جنانی 11 اکست کی تقریر میں واضح طور پر فرمایا تھا کہ اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی اور تمام لوگوں کو آئین کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کے مساوی مواقع ملیں گے انہوں نے کہا ہے کہ مسیح برادری نے پاکستان کے لیے ائر فورس نیوی آرپی میں اپنے کھون سے تاریخ لکھی آج ہم سب کے لیے سبق اموز دن ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ دیگر اکریٹی برادری جس میں سکھ اور ہندو بھی شامل ہیں سب نے پاکستان کی خدمت کی ہے مسیح برادری کی تعلیم سنیت زندگی کی قیم دانوں میں شاندار خدمات ہیں میں خود بھی ایک مشنری سکول سے پڑھا ہوں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اس ملک کے اندر بعض واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے تلکیاتیں چھوڑیں وہ دلکھراش واقعات تھے ہمیں بطور قوم ان کا جواب دینا ہوگا ہمیں ماضی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں مل کر اس ملک کی خدمت کرنی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں آج افواج پاکستان کے افسران اور سپاہیوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں دی جو اپنے بچوں کو یتیم کر کے ہزاروں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں